اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم کو پڑھنے جا رہے ہیں الخبر کے اوپر کچھ بات چیت یا کچھ کلام خبر یا تو ہوتی ہے جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ میں نے پہلے ہی ساری چیزیں بتا دی ہیں جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کیا ہے تو ان تمام چیزوں کی تفصیل میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے فالعولہ موضوعت لی افادت الحدوثی فی زمن مخصوص ما الاختصاری تو پہلا جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے وضع کیا ہوا ہوتا ہے لی افادت الحدوث کسی واقعے کے ہونے کا فائدہ دینے کے لیے فی زمن مخصوص کسی خاص زمانے میں مال اختصاری بہت اختصار کے ساتھ یعنی بہت کم الفاظ میں یا کم تفصیل کے ساتھ وَقَدْ تُفِیدُوا الْاِسْتِمْرَارَ التَّجَدُّدِيَّةِ بِالْقَرَائِنِي وَقَدْ تُفِیدُوا الْاِسْتِمْرَارَ التَّجَدُّدِيَّةِ بِالْقَرَائِنِي اور وہ فائدہ دیتا ہے یعنی یہ جملہ فائدہ دیتا ہے استمرار تجدی کا بالقرائنی کسی کرینے کے ذریعے سے اِذَا كَانَ كَانَ الْفَیْلُ مُزَارِعَنْ جب یہ فیل مزارے ہوتا ہے قَقَوْلِ تَعِفْ جیسے کی تَعِفْ کا کہنا ہے اَوَكُلَّمَا وَرَدَتْ اُقَاذَ قَبِيلَةٌ بَعْثُ إِلَيَّ عَرِیْفَهُمْ يَتَوَسَّمْ جب جب وارد ہوتا ہے قبیلہ اوقاز کے بازار میں تو وہ بھیجتے ہیں میری طرف بَعْثُوا وہ بھیجتے ہیں علیہ میری طرف عریفهم اپنے پہچاننے والے یا اپنے سرداروں کو يتوسم کہ وہ مجھے پہچانے قُلْ نَمَا جَبْ وَرَدَ مَانِ وَارِدْ هُوْنَا اوقاز بازار کا نام ہے قبیلہ فائل ہے وردت کا یہ لفظی ترجمہ تھا اس میں دو تین چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ہے پہلا انہوں نے جملے فیلیہ کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے یہ سمجھایا کہ مَوزُوا عَتٌ لِي افَادَةِ الْحُدُوسِ فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ مَالِ اختصار کہ اختصار کے ساتھ کسی خاص زمانے میں کسی واقعے کے حادث ہونے کا کسی واقعے کے وجود میں آنے کا جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے حادث صحیح لفظ نہیں رہے گا اب سمجھ یہ کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جملے فیلیہ جو ہوتا ہے کوئی ایسا کام جو ہوتا ہے کسی بھی زمانے میں چاہے وہ گزرے زمانے میں ہوا ہو یا موجودہ زمانے میں چل رہا ہو یا آگے آنے والے زمانے میں کوئی بات ہوگی اس کا وہ فائدہ دے رہا ہوتا ہے یعنی کہ جیسے دیکھیں میں جب کہتا ہوں نصر زیدن تو میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں کہ زید نے مدد کرنے کا کام گزرے زمانے میں کیا ہے جب آپ کہتے ہیں ینصر زیدن تو آپ کہتے ہیں زید نے مدد کرنے کا کام موجودہ یہ آنے والے زمانے میں کیا ہے تو فیل کیا فائدہ دیتا ہے فیل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں کوئی عمل وجود میں آیا ہے اور معل اختصار کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک مکمل طور پر زمانے کی وضاحت نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک شورٹ طریقے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلان زمانے میں ہوا جیسے دیکھئے معلی جب میں جب کہتا ہوں نصارا زیدن زید نے مدد کی تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں نا کہ زید نے کب مدد کی ہے گزر زمانے میں مدد ہوئی ہے لیکن کل ہوئی تھی یا اس سے پہلے ہوئی تھی یا دو دن پہلے ہوئی یا پانچ دن پہلے ہوئی یا ایک مہینہ پہلے ہوئی یہ سب تو ماضی ہے تو یہاں کیا ہو رہا ہے اختصار کے ساتھ میں نے کہا کہ زید نے مدد کی لیکن میں نے یہ تفصیل نہیں دی کہ زید نے حقیقتا کس دن مدد کی ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے مال اختصار کہ جب بھی فیل جو ہوتا ہے وہ صرف یہ بتاتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ عمل ہوا ہے exactly کب ہوا ہے حقیقتا کس وقت میں ہوا ہے یہ فیل نہیں بتاتا ہے اس کے لئے ہم الگ الگ اسموں کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا کہا وَقَدْ تُفِیدُوا الْاِسْتِمْرَارَ اَتَّجَدُدِيَّ تجددی کہتے ہیں اس عمل کو پہلے استمرار سمجھ لیجئے تجددی آرام سے سمجھ جائیے گا استمرار کہتے ہیں کسی چیز کے لگتار ہونے کو بار بار ہونے کو اور تجددی کہا جاتا ہے ایک ایسی چیز کو عام طور پر استمرار تجددی یہ لفظ ہی بہت زیادہ مشہور ہے اور عام طور پر آپ کو ہر جگہ نہوں کی کتاب میں ایسے ہی لکھا رہے گا تو اس کو سمجھ لیجئے تجددی اس وقت ہم کہتے ہیں جب کوئی ایسا فیل ہوتا ہے جو کسی زمانے کے ساتھ مقصوص نہیں ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عام طور پر آتا تو فیل مزارے کے ساتھ ہی ہے لیکن فیل مزارے کے اندر حال اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں تو یہ جو لفظ ہوتا ہے یہ عام طور پر حال کے معنی تو دے رہا ہوتا ہے مستقبل کے معنی کے ساتھ یہ خاص نہیں ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے استمرار تجددی کی کوئی کام ہو رہا ہے اور وہ لگتار ابھی اس وقت ہو رہا ہے تو یہاں کیا ہوا کہ ہم نے ایک فیل مزارے کے اندر جیسا ہم جب کہتے ہیں ینسرو تو ینسرو کے معنی ہوتا ہے مدد کرتا ہے یا کرے گا دونوں لفظ ترجمہ اس کا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی کرینہ موجود ہے بلکرائن یہاں پہ لکھا ہے نا کوئی کرینہ موجود ہے کوئی ایسا سیاک و سباک یا کوئی ایسی دلیل ہم کو مل گئی ہے جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں یہ حال کا ترجمہ دے رہا ہے ابھی لگتار ہو رہا ہے زمانہ حال میں تو اس کو ہم کہتے ہیں استمرار تجددی اب دیکھئے میں اس کو سمجھاتا ہوں مان لیا جائے کہ میرے سامنے سے زید جا رہا ہے تو میں کہوں گا یز حبو زیدن زید ابھی جا رہا ہے تو یہاں پر کیا ہوا ایک کرینہ موجود ہے کہ میں اس کو ابھی اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں جاتے ہوئے تو یہ کہلائے گا کہ ہم نے یہاں فیل مزارے کو کیا کیا ہے حال کے ساتھ خاص کر دیا ہے مستقبل کا زمانے کی گنجائش جو ہے اس میں اب باقی نہیں رہی ہے اس کو اور سمجھنے کے لئے ایک فیل دیکھئے جو طریف ایک شاعر ہے اس کا قول ہے کہ اس پورے شیر میں یتوسم جو لفظ ہے وہ آپ کو سمجھنا ہے کہ جب جب اوقاز کے بازار میں قبیلہ وارد ہوتا ہے یا آتا ہے تو وہ میری طرف بھیجتا ہے اپنے پہچان کرنے والے کو کہ وہ مجھے گھورے لگتار دیکھتا رہے تو یہ توسم کے معنی ہے لگتار گھور گھور کے دیکھنا تو ظاہر سی بات ہے یہاں جو فیل مزارے ہے یہ مستقبل کے معنی میں تو نہیں لیے جا سکتے ہیں اس لئے کہ یہاں شاعر جو ہے اپنی عمل کو بتا رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ لگتار ابھی ہو رہا ہے تو ایک کرینہ موجود ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ فیل مزارے کا ترجمہ اس وقت حال میں ہی کرنا ہے حال کے ساتھ خاص ہو گیا چلی والثانیتو موضوعتن لی مجردی ثبوت المسندی للمسندی الیہنہو والشمس مزئتن وقد تفیدو الاستمرار بالقرائنی اذا لم یکن فی خبریہ فیلن فیلن نہو العلم نافعن السانیتو دوسرا موضوعتن وضع کیا گیا ہے لی مجردی ثبوت المسندی مسند کے ثابت کرنے کو صرف مجرد مانے صرف مسندے کے ثبوت کو ثابت کرنے للمسندی الیہ明白 موسند الی کے لیے یعنی جملے اسمیاں وہ کونسا جملہ ہے جملے اسمیاں وہ جملہ ہے جس کو بنایا ہی گیا ہے مسند کو موسند الی کے لیے ثابت کرنا جیسے الشمس مزیعتن سورت چمکدار ہے تو یہاں الشمس مصند علی ہے اور مزیعتن مصند ہے تو سورت چمکدار ہے تو یہ چمکدار لفظ کس کے لئے استعمال ہوا ہے الشمس کے لئے تو مزیعتن ثابت کیا گیا ہے الشمس مصند علی کے لئے میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے کہ مصند علی اور مصند کے اندر مصند علی جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے اور مصند اس کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں ار رجلو عالمون تو ار رجلو مسند علی ہے جو اصل ہے اور عالمون جو ہے وہ ایک عمل ہے وہ ایک خبر ہے جو ثابت کیا جا رہا ہے مسند علی یعنی آدمی کے لئے یعنی یہ بتا رہا ہے کہ آدمی تو ہے مگر وہ آدمی عالم ہے اب آگے دیکھیں کہرے وقت تفیدو الاستمرارا کہ عام طور پر جملے اسمیاں جو ہوتا ہے وہ استمرار کے معنی دیتا ہے بالقرائن کسی کرینے کی وجہ سے استمرار مانے کوئی چیز لگتار ہوتا ہے جملے اسمیاں عام طور پر کسی عمل کے بار بار ہونے کو یا ایک لے میں ہی بہنے کو اور ہونے کو بیان کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ اس وقت ہے جب جملے اسمیاں کا دوسرا جز یعنی خبر جو ہے وہ فیل نہیں ہونا چاہیے اگر جملے اسمیاں کا دونوں جز اسم ہے جیسے العلمو نافعن یار رجلو عالمون کہ آدمی عالم ہے تو یہ آدمی عالم لگتار ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک دو منٹ کے لئے عالم تھا اور پھر جاہل بن گیا ہاں لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا ار رجلو علیمہ یعنی پہلا جز تو مبتدہ اسم رہا لیکن خبر کو آپ نے فیل لے آیا علیمہ تو اب یہ استمرار کے معنی نہیں دے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ علیمہ جو ہے یہ فیل ماضی ہے اور فیل ماضی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ اس بات کو بتاتا ہے جو پہلے ہو چکا ہے تو ار رجلو علیمہ کا اب ترجمہ ہوگا آدمی نے جانا اب وہ نہیں جان رہا ہے پہلے وہ جانتا تھا تو بات سمجھ میں آگے کہ جملے اسمیاں کیسا ہوتا ہے اب آگے دیکھئے وَالْأَسَلُ فِي الْخَبْرِ اَنْ يُلْقَى لِإِفَادَةِ الْمُخَاتَبِ الْحُكْمَ الَّذِي تَزَمَّنَهُ الْجُمْلَةُ الْجُمْلَةُ كما في قولنا حضر الامیر او لإفادة ان المتكلم آلم به انہو انت حضرت امس ویسمى الحكم فائدة الخبر وَقَوْنُ الْمُتَكَلِّمِ عَالِمًا بِهِ لَازِمَتَ الْفَائِدَةِ اب کہہ رہے ہیں کہ اصل تو یہ ہے خبر کے اندر الْأَسَلُ فِي الْخَبْرِ خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ لائی جاتی ہے لِإفَادَةِ الْمُخَاتَبِ مُخَاتب کو فائدہ پہنچانے کے لیے الْحُكْمَ الَّذِي ایسا حُکْم جو تَزَمَّنَهُ الْجُمْلَةُ جس سے جملہ جرا ہوا ہو کمافی قولینا جیسے کہ ہمارا کہنا حضر الْأَمِيرُ امیر حاضر ہوا اَوْلِ اِفَادَةِ اَنَّ الْمُتَكَلِّمَ عَالِمٌ بِهِ یا پھر یہ فائدہ دینے کے لیے کہ متقلم جو ہے وہ اس خبر کے بارے میں یا اس حکم کے بارے میں جانتا ہے جیسے انتا حضرتا امسی تم کل حاضر ہوئے تھے وَيُسَمَّ الْحُكْمُ اور حکم جو ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے فائدتُ الْخَبَرِ فائدہِ خَبَر وَقَوْنُ الْمُتَكَلِّمِ عَالِمًا بِهِ اور متقلم کا اس حکم کے اوپر یا اس خبر کا عالم ہونا یا جانکار ہونا اس کو کہا جاتا ہے لازم الفائدہ اب اس پورت جملے میں آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیں یہاں اصل سمجھا جا رہا ہے کہ خبر کیا ہوتا ہے جب آپ بار بار کہتے ہیں خبر جملے اسمیہ خبریہ جملے فیلیہ خبریہ خبر ہے کیا خبر کا کام کیا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر اصل میں آتا ہے مخاطب کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جملہ کیوں بولا جا رہا ہے یا مخاطب کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے جیسے جب میں کہہ رہا ہوں حضر الامیر کہ امیر حاضر ہوا تو سامنے جو میرے مخاطب ہے اس کو میں سمجھا رہا ہوں کہ میں یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ مجھے تم کو بتانا ہے کہ امیر حاضر ہو گیا ہے تو ایک تو پہلا جو طریقہ ہے یا پہلا جو وجہ ہے خبر کو استعمال کرنے کا وہ یہ ہے کبھی کبھی خبر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہاں مخاطب کو نہیں بتانا ہوتا ہے کہ تم کو یہ بات نہیں پتاتی تو ہم بتا دیتے ہیں بلکہ وہاں خبر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو بات مخاطب کو معلوم ہے وہ بات متقلم کو بھی معلوم ہے اب سمجھئے مخاطب اور متقلم کیا ہے مخاطب کہتے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں جیسے آپ حاضر کے جتنے سنگے ہیں وہ سب مخاطب ہے اور متقلم کیا ہے خود جو بولنے والا اس کو ہم مخاطب کہتے ہیں تو جیسے مالیہ میں نے آپ سے کہا کہ تم کل آئے تھے تو یہاں مخاطب کون ہے آپ کیونکہ آپ میرے سامنے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور متقلم کون ہے میں کیونکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں تم کل آئے تھے تو یہاں کیا ہو رہا ہے کہ میں آپ کو کوئی خبر نہیں دے رہا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ آئے تھے ظاہر سی بات اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ آپ کل آئے تھے میں یہاں یہ خبر دے رہا ہوں کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ آئے ہوئے تھے تو یہاں کیا ہوا متقلم جو خبر آپ مخاطب کو دے رہا ہے مخاطب کو یہ بات آلیڈی معلوم ہے متقلم یہ خبر صرف اس لئے مخاطب کو بتا رہا ہے تاکہ مخاطب کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ مجھے بھی اس چیز کا علم ہے تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے اب اس کو جو حکم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فائدت الخبر پیچھے جو خبر گیا ہے یعنی فائدت الخبر ہم تب کہتے ہیں جب مخاطب کو کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی ہے اور ہم اس کو وہ بات بتا دیتے ہیں اور لازم فائدہ کب ہوتا ہے لازم فائدہ تب ہوتا ہے جب مخاطب کو وہ بات پہلے سے معلوم ہوتی ہے متقلم صرف اپنی معلومات کا اظہار مخاطب کے سامنے کر رہا ہوتا ہے تو یہ دو لفظ ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ لازم فائدہ کیا ہوتا ہے اور فائدت الخبر کیا ہوتا ہے اس کا استعمال قرآن میں بہت ہوتا ہے اب دیکھئے وَقَدْ يُلْقَ الْخَبَرُ لِي أَغْرَازٍ أُخْرَى اور کبھی کبھی خبر کو دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لائی جاتا ہے لقی یا یلقا کے معنی ہوتا ہے ملنا کل استرحامی فی قولی موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے قول میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو جو بات کہنا تھا قرآن میں یہاں پر ایک خبر تو لائی گئی ہے لیکن یہ خبر نہ تو فائدت خبر فائدہ ہے نہ لازم فائدہ ہے نہ فائدت الخبر ہے نہ لازمت الفائدہ ہے بلکہ یہاں خبر استعمال ہوا ہے الاسترحام استرحام مطلب رحم کو طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کو طلب کرنے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربی انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر کہہ میرے رب آپ نے جو کچھ بھی میری طرف نازل کیا ہے خیر میں سے اس کا محتاج ہوں تو یہاں اللہ تعالیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ بات اللہ تعالیٰ نہ تو یہاں جو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ نہ تو اس لئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نوازم اللہ معلوم نہیں ہے نہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت معلوم ہے اس چیز کے بارے میں نہیں بلکہ یہاں ان دونوں وجہ میں سے کوئی وجہ نہیں پائی جا رہی ہیں یہاں مطلقاً موسیٰ علیہ السلام کو صرف اپن رحم طلب کرنے کے لیے خبر کا استعمال کر رہے ہیں نہ تو مخاطب کو کوئی فائد خبر دینے کے لیے اور نہ مخاطب کو یہ بتانے کے لیے کہ مجھے آتا ہے دوسری بار دوسرا جو مقصد ہے خبر کی وہ ہے اظہار و زعفی فی قولی زکریہ علیہ السلام کمزوری کا اظہار کرنا یعنی خبر کبھی کبھی کمزوری کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں جیسے زکریہ علیہ السلام کا کہنا ہے ربی انیوہنالعظم منی کہ اے میرے رب میری وہنالعظم منی کی میری حڈیاں مجھ سے کمزور ہو گئی ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ کو جو زکریہ علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں یہ اپنی کمزوری کا اظہار کہہ رہے ہیں پھر سے یہاں پر نہ تو خبر فائدہ پہنچانے کے لیے ہے اور نہ متقلم کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ خود متعاریف ہے تیسرا ہے اظہار و تحصوری فی قولی عمرات عمران اور عمران کی بیوی کے قول میں جو تحصور کا اظہار کیا ہے یعنی جو خبر ہوتا ہے وہ کبھی کبھی حصر کے لیے کبھی کبھی افسوس اظہار کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے ربی انی وزعتها انتا واللہ اعلم بما وزعت کہ اے میرے رب میں نے تو بیٹی جنی ہے حالانکہ اللہ جانتے تھے کہ جو اس نے جنا ہے تو یہاں جو خبر دی گئی ہے یہ افسوس ظاہر کرنے کے لیے ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کو بتانے کے لیے ہے وَإِظْحَارُ الْفَرْحِ بِمُقْبَلٍ وَشَّمَاتَتِ بِمُدْبَرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَلَى جَعَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اور کبھی کبھی کسی اچھی چیز کے ہونے پر خبر ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ خوشی اظہار کرنے کے لیے ہوتا ہے اور کسی بری چیز کے ختم ہونے کے لیے جو برائی کا اظہار ہوتا ہے اس کے لیے بھی خبر کا استعمال ہوتا ہے یعنی کوئی اچھی چیز آئی ہے اس پر جو خوشی ہوئی ہے اس کو اظہار کرنے کے لیے اور کوئی بری چیز ہوتی ہے اس پر اپنی برائی کو اظہار کرنے کے لیے اپنی دکھی کو اظہار کرنے کے لیے بھی خبر کا استعمال عام طور پر ہوتا ہے جیسا جَعَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ حق آ گیا باطل چلا گیا تو حق کا آ جانا یہ جو ہے خوشی ہے اور زَحَقَ الْبَاطِلِ بَاطِلِ کا ختم ہو جانا یہ بھی خوشی ہے لیکن دونوں خوشی میں کیا فرق ہے ایک اچھی چیز کے آنے کی وجہ سے خوشی ہے اور ایک بری چیز کے ختم ہو جانے کی وجہ سے خوشی ہے چلیے اس کے بعد ہے اظہار السروری فی قولک اور آپ کا کہنا جب آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں دیکھو ابھی کبھی خبر آتا ہے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے جیسے کہ تم نے کوئی ایسا انام لیا ہے جو پاس آئے تھے اور کہہ رہے ہیں اس آدمی سے جو اس چیز کا علم رکھتا ہے یعنی آپ فرسٹ آتے ہیں مان یہ پرائز لے کر کے آیا آپ فرسٹ ڈیویزن کا اور آپ سب کو بتا رہے ہیں کہ میں فرسٹ آیا ہوں حالانکہ اس کو پتا ہے کہ آپ فرسٹ آئے ہیں چونکہ وہ ہاتھ میں فرسٹ ڈیویزن کا پرائز دیکھ رہا ہے پھر بھی وہاں پر جو خبر کا بیان ہے وہ خوشی کے لیے اظہار کیا جا رہا ہے خبر کا وَتَوْبِخُ فِي قَوْلِكَ لِعَاثِرَ اور کبھی کبھی توبیخ ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے دھمکانے وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جب ہم آپ کسی دشمن کو کہتے ہیں اَشْشَمْسُ تَعْلِيَةُن کی سورج تلو ہونے والا ہے یہاں اصل میں ایک دھمکانہ مراد ہوتا ہے جب سورج اگے گا تو پھر تمہارا جو ہے ہم کام جو ہے وہ کر دیں گے تو اس طرح کے الفاظ کے لیے بھی جو ہے وہ یہ سارے خبر جو ہے استعمال ہوتے ہیں تو خبر کے بارے میں ہم نے اب تک جو چیزیں پڑھیں ہیں اس میں دو باتیں جانی ہیں کہ خبر کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ تو دو ہی تھا ایک تھا مخاطب کو فائدہ پہنچانا اور ایک تھا متقلم کو یہ بیان کرنا کہ اس کو یہ چین علم ہے لیکن اس کے علاوہ یہ جو چھے قسمیں خبر کی اور بتائی گئی ہے یہ بھی بہت زیادہ استعمال میں آتا ہے آگے دیکھیں اس کے علاوہ خبر کی اور بھی مثالیں ہیں اور یہ اس وجہ سے کہ مخبر کہتے ہیں خبر دینے والے کو ایک خبر دینے والا اپنے خبر سے یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ مخاطب کو فائدہ پہنچائے یعنی وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے یہ بات اس کو سمجھائے وَيَنْ بَغِيْ أَنْ يَقْتَصِرَ مِنَ الْكَلَامِ اَلَا قَدْرِ الْحَاجَتِي حَزَرَمْ مِنَ الْلَغْوِي لَغْو بَات سے بچتے ہوئے یعنی ایک متقلم جو آدمی خبر کسی کو دے رہا ہوتا ہے تو خبر دینے کا حقیقت کیا ہے تو خبر دینے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو مخاطب ہے اس کو معلوم چل جائے جو بات وہ نہیں جانتا ہے تو متقلم کو چاہیے کہ وہ جب کسی کو کوئی بات کہہ رہا ہو تو بات کو چھوٹا رکھے بے وجہ بات کو نہ برہائے اور ہمیشہ ڈرتے رہے کہ میری کلام میری بات کہیں لغو نہ ہو جائے یعنی بیکار نہ ہو جائے یعنی بہت زیادہ الفاظ اور جملے استعمال نہ ہو جائے اس لیے کہ اگر مخاطب ذہن کا خالی ہے یعنی پہلے سے اس کو اس خبر کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے تو اس کے پاس بات ڈالی جائے گی یعنی اس کو خبر ڈالی جائے گی مجردن عنی تاقید تاقید سے خالی نحو اخو کا قادم مثال کے طور پر تمہارا بھائی آنے والا ہے تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خبر کا کام صرف یہ ہے کہ مخاطب کو معلوم ہو جائے تو اگر مخاطب کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس کو اگر کوئی بات بتانی ہے تو تم کو تاقید کا استعمال نہیں کرنا ہے بلکل آسان انداز میں سیدھے سیدھے خبر اس کے سامنے پیش کر دینا ہے جیسے کسی کو نہیں پتا ہے کہ اس کا بھائی آ رہا ہے اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں اخو کا قادم ان کی تمہارا بھائی آ رہا ہے تو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس کا تمہارا بھائی آ رہا ہے چونکہ اس کو نہیں معلوم تھا لیکن کبھی کبھی کیا ہوگا وَإِنْكَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهِ طَالِبًا لِمَارِ فَتِحِي کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو شک ہوتا ہے خبر تو معلوم ہوتی ہے لیکن اس کو شک ہو جاتا اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ شک کو ہم دور کر دیکھ اور مزید تاقید سننے کے بعد تو حَسُنَا تَوْقِيدُهُ تو وہاں پر اس کی تاقید کرنا ضروری ہے یعنی وہاں پر ہم خبر بگر تاقید کے نہیں بولیں گے بلکہ تاقید کے ساتھ لائیں جیسے اِنَّا أَخَاقَ قَادِمُن کہ بے شک تمہارا بھائی آنے والا ہے تو یہاں ہم نے اِنَّا حُرُفَ مُشَبَّابِلْ فیل استعمال کر لیا جو تاقید کے لئے آتا ہے تو پتہ کیا چلا اگر مخاطب کو کچھ نہیں معلوم ہے تو بینہ تاقید کے ساتھ لائیں گے اگر مخاطب کو معلوم تو ہے کہ ہاں اس کا بھائی آ رہا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کا ڈاؤٹ کلیر کر دے اس کے شک و شوہات کو آپ کلیر کر دے مزید تاقید کے ساتھ تو وہاں پر آپ کو تاقید لانا اچھی بات ہے وَإِنْكَانَ مُنْكِرًا لیکن مخاطب ایسا انسان ہے جو مُنْكِر ہے یعنی خبر کا مکمل طور پر انکار کر دے آپ کہہ رہے بھائی آ رہا ہے وہ کہہ رہا نہیں آ رہا ہے تو وَجَبَ تَوْكِدُهُ بِمُعَقْدٍ اَوْ مُعَقْدَيْنِ اَوْ اَكْسَرَ حَسَبَا دَرَجَتِلْإِنْكَار تو وہاں پر واجب ہو جاتا ہے ایک تاقید لانا یا دو تاقید لانا یا دو سے زیادہ تاقید لانا حَسَبَا دَرَجَتِلْإِنْكَار جس درجے کا انکار پایا جائے گا اس درجے کا تاقید لانا واجب ہو جائے گا جسے اِنَّا أَخَاقَ قَادِمُنْ بے شک تمہارا بھائی آنے والا ہے اَوْ اِنَّهُ قَادِمُنْ اِنَّهُ لَقَادِمُنْ یا بے شک وہ ضرور بزرور آنے والا ہے وَاللَّهِ اِنَّهُ لَقَادِمُنْ بے شک اللہ کی قسم وہ ضرور بزرور آنے والا ہے تو یہاں پر کیا ہوا تین طرح کے تاقید استعمال کیے گا آپ نحوں میں پڑ چکے ہیں اِنَّا بھی تاقید کے لئے آتا ہے اِنَّا کے بعد خبر پر لا میں تاقید اگر لگ جاتا ہے تو وہ بھی تاقید کو معنی پیدا کرتا ہے وَاللَّهِ اگر قسم آ گیا تو وہ اور زیادہ تاقید کو پیدا کرتا ہے لَقَادِمُ اور زیادہ تاقید کو پیدا کرتا ہے لام حرف جر جو ہے ہوتا ہے لیکن وہ لام حرف جر جو ہوتا ہے وہ تعلیل کے لئے ہوتا ہے یہ میں لام تاقید کہہ رہا ہوں اس لئے خبر پر زیر نہیں پڑ رہا ہوں چلیے اب دیکھئے فَالْخَبَرُ بِالنِّسْبَتِي لِي خُلُوِهِ مِنَ التَّوْقِيدِي وَاشْتِمَالِهِ عَلَيْهِ سَلَاسَتَ عَزْرَابٍ كَمَارَ عَيْتَى تو خبر کا اپنے تاقید سے خالی ہونے کے نسبت سے اور اس کا شامل ہونے یعنی خبر کا تاقید ہونا اور نہ ہونے کے نسبت سے تین قسموں میں خبر کو تقسیم کیا گیا ہے کمار عَيْتَى جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا زائر سی بات ہے ہم نے دیکھ لیا نا ایک وہ خبر جس میں تاقید نہیں ہے ایک وہ خبر جس میں تھوڑا سا تاقید ہے اور ایک وہ خبر جس میں بہت زیادہ تاقید ہے تو تین طرح کی تک تک خبر ہو گئی وَيُسَمَّا الْظَرْبُ الْاوَّلُ اِبْتِدَائِيًا تو پہلا جو مثال ہے جو پہلی جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں خبر ابتدائی خبر ابتدائی وہ خبر ہے جس کے اندر کوئی تاقید نہیں پائی جاتی ہے وَالثَّانِي اور دوسرا جو ہے تَلَبِيًا یہ خبر تَلَبِيًا وہ خبر ہے جس کے اندر تھوڑی سی تاقید پائی جاتی ہے وَالثَّالِسْتِ اِنْكَارِيًا اور تیسرا ہے خبر انکاریہ جس کے اندر مزید تاقید پائی جاتی ہے وَيَكُونُوا الْتَوْقِيدُ بِإِنَّا وَأَوْأَنَّا وَالَّامُ الْإِبْتِدَائِي وَأَحْرُفِ التَنْبِيهِ وَالْقَسَمِ وَنُونَ التَّوْقِيدِ وَالْحُرُوفِ الزَّائِدَتِ وَالتَّقْرِيرِ وَقَدْ وَأَمَّا الشَّرْطِيَةِ اور کہہ رہے ہیں کہ عربی میں تاقید کے معنی پیدا کرنے کے لیے یا تو آپ انہ استعمال کرتے ہیں یا انہ استعمال کرتے ہیں یا لام ابتدائی استعمال کرتے ہیں یا کس کوئی حروف تنبیح کا استعمال کر لیتے ہیں یا قسم استعمال کر لیتے ہیں یا نون تاقید استعمال کر لیتے ہیں یا حروف زائدہ یا حروف تقریر استعمال کرتے ہیں یا جیسے قد اما شرطیہ وغیرہ یہ ثواب استعمال کرتے ہیں تو یہ پوری جو ہماری بحث تھی وہ تھا جملے خبریہ کے اوپر اگلے کلاس میں ہم جو ہے الْقَلَامُ الْعِنشَائِ پرہیں گے ظاہر سی بات ہے خبریہ سے زیادہ لمبا چیپٹر ہمارا جملے انشائیہ ہوگا چونکہ جملے انشائیہ کی دس قسمیں ہوتی ہیں چلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ